ہلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سونگی آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مہیندرہ ایس ٹو ہنڈڈ فور کے فیچر جو لیک ہو چکے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں جو لیک ہوئی ہے مزید ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے میرے درخواست ہے کہ آپ جلدی سے جلدی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جی تو دوستو مہیندرہ ایس ٹو ہنڈڈ فور کی سپیسیفکیشن ہوگی ہے لیک وہ آپ دھیان سے سن لیں جو لیک ہوئی ہے انجن ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں کہ مہیندرہ ایس ٹو ہنڈڈ فور پندرہ سی سی گاڑی ہوگی اور اگر ہم فیول ٹائپ کی بات کریں تو یہ گاڑی ڈیزل پر ہوگی اور اگر ہم نمبر آف سلنڈرز کی بات کریں تو اس میں مہیندرہ ایس ٹو ہنڈڈ فور ہمیں فور سلنڈر انجن دے رہی ہے ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی مینول ہوگی یعنی اس میں آٹومیٹک والا سسٹم نہیں ہوگا اور انٹیریئر اور ایکسٹیریئر میں کافی چینجنگ آئے گی ہے اور مزید کی بات یہ فائیو ڈور گاڑی ہوگی چار الہدہ اور ایک بیک پر اور بریکس کی بات کریں تو ڈسک اور ڈرم بریکس ہوں گی یعنی فرانٹ پر ڈسک ہوگی اور بیک پر ڈرم بریکس ہوں گی اور اگر ہم اس کی انٹرٹینمنٹ کی سسٹم کی بات کریں تو اس میں ہمیں انٹرٹینمنٹ سسٹم نہیں مل رہا یعنی ایل سی ڈی وغیرہ یا پھر آکس کیبل والی یا پھر یو ایس بی وغیرہ اس میں نہیں لگ سکتی کیونکہ ایسا سسٹم اگر آپ نے اس میں لگوانا ہو تو آپ خود لگوائیں گے اور اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اس کی جو پرائس ایکسپیکٹڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں بارہ لاکھ تک ہو سکتی ہیں بارہ لاکھ سے تیرہ لاکھ کے درمیان میں اس کی پرائس ہو سکتی ہے دوستو اگر ہم اس کی لانچ کی دیٹ کی بات کریں تو ایکسپیکٹڈ اس کی جو دیٹ ہے وہ مئی تا جون ہے یعنی مئی تا جون کے درمیان یہ گاڑی لانچ ہو جائے گی انڈیا کے اندر تو اگر آپ نے یہ گاڑی لینی ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیپ چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نیو گاڑی کے اپ ڈیٹ آئے وہ آپ کو بروقت ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہے آباد رہے گوڈ بائی